اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بلکل سمپل چکن کرائی کی ریسپی میں نے پیاز لی ہے دو ادر میڈیم سائز میں ریڈ میرچ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے اور حلدی ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ بھی ہاف ٹیبل سپون ٹماٹر دو ادت سبس میرچے تین ادت ادر کلسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا ثابت مسالہ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن جو کہ واش ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پیاس کو میں نے شامل کیا ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے آئل پیاس کو ہم لائٹ سا براؤن کریں گے اچھے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے پیاس کو ہم لائٹ سا براؤن کر لیں گے ہمارے پیاس جو لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے چکن کو اور چکن کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے پیاس کے ساتھ یہ میں نے ثابت مسالہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن اس کو میں پیاس کے ساتھ اچھے سے فرائے کر لوں گی ساتھ ہی ہمارا پیاس جو ہے وہ بھی اچھے سے نرم ہو جائے گا اور چکن بھی ساتھ ساتھ فرائے ہو کے لائٹ سا براؤن ہو جائے گا بلکل سمپل سی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن جو ہے وہ ہمارا پراؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اچھے سے اس کو دوبارہ سے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو تھوڑ دیر فرائے کر لیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں اب میں اس میں شامل کروں گے تمام سپائسز کو سپائسز بلکل سمپل ہیں اس میں شامل کرنا چاہیں تو چکن کرائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جتنی سمپل سپائسز ہوں گے اتنی اچھا رسپ بھی ریڈی ہوگی اس کو مچھے سے کر لوں گی مکس کر لوں گی اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس کا پیاز اور یہ بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو اس کا پیاز ہے وہ بلکل اچھے تک سے میش ہو جائے ٹماٹر بھی میش ہو جائیں پیاز بھی بہت اچھے سے اس میں مکس ہو چکا ہے میں نے اس کو صرف 3 سے 4 منٹ دم دیا تھا اور اس میں یہ بہت اچھے طریقے سے اس کا مسالہ جو بھی ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سبس مرچ میرا مسالہ جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے ہم اس میں شامل کروں گی آدھا کب پانی تاکہ اس کے ہلکی سی گری بھی ریڈی ہو جائے اب اس کو میں 3 سے 4 منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھیں ہماری گری بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے آئل الاک ہو چکا ہے اور سالن جو ہے وہ بلکل زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے پلیز میل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھنکس فور وچنگ مائے ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی